ہماری بات کو نکمانا تو میں نے سوپر اندولن بھی چھیر دیا کیا کریں گے ہمارا کیا کریں گے ہمارا جے پھیجیں گے میں جے پھیجانے کے لئے تیزار ہوں اپنے بھالت کی سمیدھان کے لئے پہجان سبات کے لئے اگر پھاتی گئے تب تو پہ بھی مجھے جانا پڑے گا ہم تیار ہیں لیکن سمیدھان آرک چھتن سمجھو نہ یہ کریں گے سمیدھان آرک چھتن کو ہم لگانے کی جورت کرنے والے لوگوں کو ہم روپ لے کا کام کریں گے بھائیو بہنوں سانسان بیدھائیت بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے سانسان بیدھائیت بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لوگ پھکٹ پاتے ہیں چنانو جیت کر جاتے ہیں تلوہ چاڑتے رہتے ہیں اور اپنے کو آگے بڑھنے کا پڑھاست کرتے ہیں سمات کو پھول جاتے ہیں سانسان بیدھائیت بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تمام سانسان بیدھائیت جیت رہ گئے آلک کا نام و نشان نہیں ہے لیکن بابا صاحب ڈاکر بھیبرا ومبیتر جی نے جو دیش کے دنیا کو سندیش دہنے کا کام کیا آج ان پہنے سمات کے لیے اس دیش کے تلوہ پچھڑا سوچیت اور مسلم مہناؤں کے لیے جو یوکتان بابا صاحب نے دیا ہے یہ کبھی بھی پھولایا نہیں جا سکتا اس لئے میں کہنا چاہتی ہوں اس لئے میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈھمانا راج تمہارا اب نہیں چلے گا ہم تو اس کی تیاری کرنی ہوگی ہم تو اس کی تیاری کرنی ہوگی اس لئے بھائیو بہنو جب ہمارا بہنہ ras نوکری کی ماں کرنا ہے روجگار کی ماں کرنا ہے روڑی کی ماں کرنا ہے سمدھائیر کی ماں کرنا ہے آنچھاں کی ماں کرنا ہے تو یہ بہنہ seingsماغ کے دوستور یہ مندر کے ماں کرنا ہے یہ ان existsی طریقے سے مانوان کانسی ران صاحب جی نے مانوان کانسی ران صاحب جی نے مادیا کمیسر کو لاغو کرنے کے لیے پچھڑی جانتیوں کا رکھت باوان پرتسط بھی لے انہوں نے جب ماغ کیا تھا بی پی سنگھ پردھان ملکری تھے انہوں نے کہا تھا کہ بی پی سنگھ پچھڑی جانتی کا رکھت راگو کرو ورنہ کرسی کھانی کرو تب ہی بائمانوں نے گوزنات کے سومنات مندیر سے کمانڈل اٹھا لیا اور مندیر کے طرف گوچ کر گئے ہمارے پچھڑے چاہت کے لوگ نہیں سمجھ پائے پچھڑے چاہتی کے لوگ نہیں سمجھ پائے آسٹھا کے نام پر مندیر کے طرف گوچ کر دیا مانور کانسی رام صاحب نے پھر بھی نہیں مانا انہوں نے اپنے ان بائمانوں نے ان بائمانوں نے لوگ سپریم قورٹ میں ریٹ کر دیا مانور کانسی رام صاحب نے اپنے پرسٹر کھڑا کر دیا بیش کر آیا اور جب یہاں پر دیش کا پہوڈن اندول کر رہا تھا اس میں اس دیلز کا تیر پرتسٹ بابن آگ جدی کر دیا تھا اس میں بھی آگ جدی کر دیا تھا آگ دیلز کا پہوڈن سمجھ دانا اور چھڑ کو لے کر پوری دیلز میں مان کرنا ہے تو اس دیلز کا تیر پرتسٹ بابن جو اس دیلز کا رہنے والا نئی ہے یہ مانائے کا کی یہ پرچی چواہل کا لے دنو اپنے ڈسکوری آب انڈیا کی کتاب میں لکھا ہے کہ آر بیدیسی ہے یہ وہی لوگ پہوڈن کا بیروت کر رہے ہیں یہ وہی لوگ سبی دھان کا بیروت کر رہے ہیں یہ وہی لوگ دعالہ چھڑ کا بیروت کر رہے ہیں تو ہمارے دیس کا رہنے والے نبی ہیں ہمارے دیس کے پہوڈن پر یہ کوراں بنا کر کے دیس پر رات کرنا چاہتے ہیں لیکن اب ہم لوگ مل کر کے میں کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے جس کی سکتہ بھاری اتنے اس کی بھاکی داری ملنی چاہتے ہیں ہم تو اس کے مام کرنا چاہتے ہیں موسیقی